اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک سبسڈرائز آٹے کی فی کلو قیمت 64 روپے 8 پیسے مختص 10 کلو کا بیک 648 روپے میں فروخت ہونے لگا سبسڈرائز آٹے کی دستیابی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمیر علی عوان سے جی آمیر کیا اپ ڈیٹ ہے جی بلکل اگر بات کی جائے سبسڈرائز آٹے کے حوالے سے تو جو حکومت پنجاب کی جانب سے جو لوگ ہیں انہیں سہولت پروائیڈ کرنے کے لیے سبسڈرائز جو آٹا ہے وہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے لوکیشن کے حوالے سے تو میں اس وقت جہاں پہ مارڈل بزار کے اندر موجود ہوں یہاں پہ جو سبسڈرائز آٹے کے حصول کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے اس وقت سے بات کریں گے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جائے نا سبسڈرائز آٹے کی جہاں پہ دستیابی آپ کو ایزی لی ہو پاتی ہے آپ کو صحیح ٹیم دے جس ٹیم بھی آئے ماشاءاللہ اچھی چیز ملی ہے اور اس مارڈل بزار میں خاص طور سے جتنی بھی چیز جہاں ہی میں سمجھ لی ہے سب سے اچھی دی ہے یہاں پہ جو آٹے کا سٹال یہاں پہ لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ایزی لی آٹے کی دستیابی ہو پاتی ہے جی جی ایزی کے ساتھ ملتے ہیں یہاں پہ جو بھی اگر جس ٹیم بھی ہیں ماشاءاللہ ویسے تو ٹیم ہوتا ہے ہر چیز کا دینے کے لینے کے لیے تو جس ٹیم بھی چاہیں اسی ٹیم بھی ماشاءاللہ اچھا مل جاتا ہے سمان یہاں سے لینے کے لیے مزید بھی جہاں پہ آٹے کے حصول کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بیسے والے سے بات کریں گے بھائی جہاں کی کیا صورتحال ہے ہمیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کے آپ کو یہاں پہ ایزی لی آٹا مل جاتا ہے جی آئیزی طرح مل میں دے آٹا آپ کیا کہیں گے بھائی آٹا سستہ مل میں دے جلدی 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 گین کے کیا صورتحال ہے بھائی جہاں کی الحمدللہ سارے مادل بزار میں صورتحال اچھی ہے شاہ سے بہت اچھ رویہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور جب بھی آئے آٹا ہمیں مل جاتا ہے اور جو اسمان اور بھی لینو ہم یہی سے لے کے جاتے ہیں تو باقی جو ہمارا لیا سٹی ہے وہاں پہ آٹے کے جو سٹال مختص کیے گئے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے سر وہاں کی بات کی جو ہم وہاں پہ گینی ہے یہاں پہ ہمیں دستیاب مل جاتا ہے اس لئے ہم وہاں جاتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ آٹے کے سٹال پہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں ہم نے ان سے بات کی ان کا یہی بتانا ہے کہ یہ مارڈل بزار کے اندر جو سٹال مختص کیا گیا یہاں پہ جو سبسٹائز آٹا ہے وہ انہیں ایزیلی یہاں پہ پروائیڈ ہو جاتا ہے اگر بات کی جائے دیگر جو مختص کردہ پوائنٹس ہیں تو وہاں قدرے جو ہے سینکسنل لگائی جاتی ہیں کہ اگر آپ دیگر جو یہاں پہ سازو سامان ہے اشیاء خوردنوج کا وہ اگر آپ خریدیں گے تب جو ہے آپ کو سبسٹائز آٹے کا حصول ہو پائے گا عامی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایما نیوز نیو اکبال تکہ شاب چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کباب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکبال تکہ شاب نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکبال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک ایک